کہ مجھے ایک پیانہ اور مل سکتا ہے مہمان نواز طبیعت جی عثمالی بابا کی کہ ایک جنہوں نے ہی اُدھارا جاتا ہے اور پیچھے نشیر و آن کے لئے اسے پہلے پوچھا کہ بابا جیئے آپ یہ بات علامہ و قضائقہ اتنا بیٹھا اور اتنا خوش کیوں ہے بابا نے کہا ہمارا باقشہ نشیر و آن کے لئے عدل کی انصاف پرتہ ہے اس کے عدل کی بلکر سے ہمارا باقشہ تمام پھل بیٹھا ہوتا ہے اس کو علم نہیں کی نشیر و آن کے سامنے بیٹھا ہے نشیر و آن ایک اور پیادہ ماندہ بابا جی انار طور میں جوز نکال لے جاتے ہیں ادھر نشیر و آن کی نیگت میں حضور آ گیا کہ میں بابا جی کوئی کچھ پیسے بے کر یہ باق کریلوں اور یہاں ایک اپنا چھوڑا سمکان بناؤں شکار گا کے طور پر استعمال کیا تھا ہوں بابا جی جو اس نکال کر لائے پیش کیا وہ براہ ترش اور کھتا تھا نشیر و آن کہتا ہے یہ تفسیر کبیر اٹھارہ جنگوں میں یہ تفسیر ہے میرے فاضل عبداللہ موجود ہے یہ اس میں واقعہ موجود ہے مانی بابا سے کہتا ہے نشیر و آن بابا جی آپ نے کسی اور بھوٹے سے یہ پھل لیا کہتا ہے ہرگیز نہیں میں نے توسی پوٹے توسی شاہ سے لیا جہاں سمیں پہلے لے گا نشیر و آن کہتا ہے وہ تو پڑا میچا تھا یہ خود درش ہے اس کی وجہ کیا اس بابا کی ہنگرز درد ہو گئی اور اس کے جسم پر لزہ تاری ہو گیا بابا کان پر نگا اس کے ہونٹ ترانے لگے بہت مشکل کے ساتھ اس نے کہا افسوس افسوس آج ہمارے بادشاہ سے بھی بے انسانی سنزل ہو چکی نشیر و آن ہی ہو گیا اس نے بابا اسے کہا کہ بابا دوئے ایک اور پھر ترائی کریں بابا خودر بے جارا تنہائی کا موکر کل گیا اللہ کے سامنے سکھنے میں کرکر مازی مار ہو جگا اللہ نے انہیت کے فطور آیا اور اس کی تاثیر یہاں سے پہنچ اور ان کی جردی پہنچ کرو کہ اکتہان تک اثر انداز ہوتی ہے اللہ اکبر ہم نے فاروق رضی اللہ آن ہوں آرز کرتے اللہ تیر ایسا نہ ہو میں اپنی عوان کی اپنی عوان کے تحفظ میں کبزر ہو جاؤں میرے جو گو کے لئے ہیں تسکوں اور کل قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش کر لیا جاں جو راتے دعا مانگی اور بری اقسید دعا مانگی اللہ ورزکنی شہادتن فی سبیلکا وَجَعَ الْمُوتِ فِي بَرَدِ حُصُولِكَ اے اللہ اگر تم مجھے پتنے پاس بھلائے تو میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت دعا فرمانا وَجَعَ الْمُوتِ فِي بَرَدِ حُصُولِكَ اور مجھے موت اپنے محبوب کے شہر مدینے دعا دعا شہادت کی موت اور پھر اے مدینہ تو رسول دے توجہ فرمائے شہادت کی موت اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شہید جذب نے بیان کرتا ہے کرتا ہے ہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ لِمَنْ يُقْتَلُ لِلَّهِ بل احیاء ولا کللہ ولا کللہ تشروب اللہ قیام میں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ مردے نہیں کہلاتے ہیں اللہ کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ جس زندگی کا تمہیں صحیح شعور نہیں ہے اے اللہ مجھے مریت الرسول میں موکنہ صحابہ کرام کو مدینے سے کتنی محبت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے نبوت کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے عز کیا تھا اللہ محبت بلئی المدینہ کا حق بنا مگت اور شاکر یا اللہ ہمارے دل میں مدینے کو اسی طرح تحبوب بنا لے کہ جس طرح تو نے ہمارے دل میں مکہ کو محبوب بنایا بلکہ یہاں میں عجیب الفاظ ہے یاد کے یا اللہ جوازگم مکہ اتنی محبت ضرور پیدا کرنا یا اس سے بھی زیادہ نہیں ہے کہ محبت ہمارے دل میں پیدا کر دینا یہ بلکہ سے کہ ہر مزلما نے محبت کرنا ہی ہے کہ اس کا بیاد اللہ وہاں پہ ہے اس کا قبلہ وہاں پہ ہے اللہ کا گار وہاں پہ ہے سفا مربع وہاں پہ ہے اثار مزلفہ اور گناہ وہاں پہ ہے حضر اصف وہاں پہ ہے پھر زمزم وہاں پہ ہے اللہ کئی مسلمان مدینے کی عظمت اس سے کمتا سمجھ کر ایسے نہ ہو جائے کہ ان کے دل میں محبت نہ ہو ان کے دلوں میں مدینے کی بھی محبت بہت زیادہ پیدا کردے آج نبی پاک کی دعا کی برکت جنابِ اوپِ فاروق عزی اللہ عنہ جیسی حسنی اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ مجھے مدینے کی محبت نبی پاک کا پیان آپ کی عزمت کی منافر نبی پاک نے تب پیانا ہے کہ مجھے شہارت کی موت ملے تو اے نبی پاک نے ملے اللہ اکبر دعا کی جا رہی ہے جنابِ اوپِ فاروق کی طرف سے اور اُس زمان سے کی جا رہی ہے اِسے زمان کے بارے میں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بری سرائیم میں ایسے لوگ خودرے بری سرائیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی غلط نہ تھے نبی کریم اور اس طرح فرماتے ہیں بری اسرائیم میں ایسے لوگ خودرے کہ جن کی زمانہ پر اللہ کی بار سے کلام جاری ہو جاتی تھی مِنْ غَيْعَيْا يَقُونُ عَنْبِيَا حَلَا جِوْمَنْ بِعَامِ انسان ہوتے تھی نبی نہیں ہوتے تھی نبی کی زمان سے تو یقیناً اللہ کی کلام جاری ہوتی ہے وہی جاری ہوتی ہے لیکن فرمات اللہ کی عظمت یہ ہے کہ نبی کرنے کے پاس نہ تھی کہ رب پر نہ تھی رسول نہ تھی مگر اس کے باوجود اللہ اِذنے پیارے سے کہ جب وہ بات کرتے تھے اُم کی زمان پر کلام اللہ کی طرح سے جاری ہو جاتی ہے وَإِيَّكُمْ آَرَدٌ مِنْهُمْ فِي اُمَّتِ فَوْضُ عُوْرَ میری اُمَّت میں اگر کوئی تندہ ایسا ہے کہ وہ نبی تن نہیں ہے لیکن جب وہاں تو کرتا ہے تو اس کی زمان پر اللہ کی کلام جاری ہو جاتی ہے تو وہ یہ خاروق ہے ربی اللہ تعالی عنہ وَبَقَبِی رَسْبِی